اسلام علیکم فرنز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدل پتان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پتان چینل دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کیا ہم اپنی موبائل سے اپنی یوٹیوب کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بلکل یہی ہے اور اس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے ویڈیو کو وائج کر سکتے ہیں کیا آج اس موبائ میں آپ کے جمل اکاؤنٹ سائن ایねぇ تو تو اسے آپ ویڈیو کو اپنی چینل کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا صرف کیا ہوگا تو میں آپ لوگ کرنا ہوں فعلو کرنا ہے اور زیادہ سب ہی سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم فوائنٹ ہے اور زیادہ تر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کا یہ سارا کے سارا چیز دور کر دیتا ہوں کہ آخر یہ کیوں نہیں دے گا جا سکتا دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ یوٹیوب کوئی چھوٹی سی کمپنی نہیں ہے یوں اتنے نادان لوگ نہیں ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز پر اس کو دھوکت دے کے ہم اپنے وچ ٹائم کو پورا کر کے وہ ہمیں منٹائزیشن دے دیں گے سب سے پہلے تو آپ کو دماغ میں یہ بات رکھنی ہے اور آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے جو ہمیں رولز دیئے ہیں ان کا جو رولز ہے ہم اس پر نہیں چلیں گے ہم دوسرے طریقے پر چلیں گے اور بعد میں ہم سوچیں گے کہ نہیں میں نے تو وچ ٹائم پورا کر لی ہے چاہے کسی بھی طریقے سے ہو لیکن یوٹیوب والے مجھے منٹائزیشن دیں گے یہ کنفرم نہیں ہے دوستو کچھ لوگوں کو ملا ہوا ہے لیکن اس کو این میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کچھ اپنا واق اور آپ لوگ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں کیوں کہ میرا ایکشٹرہ چینل ہے اس پہ میں نے کیا کر دیا اس پہ میں نے یہ کروایا کہ میں نے اس پر ایک لایو سکریمنگ سٹارٹ کی اور ایک ہی وای فائی کے اندر مطلب requires بندہ مطلب میں نے ایک ہی وای فائی پہ فون رکھا کیونکہ میرے çbul ایفی ایڈریس ایک ہی آیا پروبلم کیا ہوا آپ کا ایفی ایڈریس ایک ہی آ جاتا ہے مطلب آپ ایک ہی وای فائی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں مطلب آپ کے پاس ایک ہی وای اپنے دو فونوں کو connect کر دیا یا اپنے فون سے دوسرے فون کو connect کر دیا اور وہاں سے آپ نے اس کا اپنے ویڈیو کو watch کرنا شروع کر دیا دوستو میں نے کچھ ایسا ہی کر دیا میں نے کیا کیا میں نے موبائل کے اندر sim لگا کے اس کی اوپر package لگا کے میں نے کیا کر دیا وہاں سے live streaming میں نے start کر دیا اور دوسرے فون سے میں نے اس کو watch پہ لگا دیا اور میں نے یہ سوچا کہ یہ چوبیس گھنٹے چلے گی تو یہ کتنا watch time لے گایا گی یہ میں دیکھتا ہوں کی اس سے اور یہ سب میں try کرنے کے لیے کر رہا تھا تاکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو دوستو اس پہ میں نے اپنے watch time کو پورا کیا subscriber میرے پاس پوری تھے جب میں نے apply گیا تو وہاں سے مجھے reply کیا ملا بولتے کہ آپ کے پاس تو watch time ہی نہیں ہے دوستو میرے پاس watch time پورا ہو گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس watch time پورا ہے میرے پاس views ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس watch time نہیں ہے میں نے دو دن سبر گیا اور دو دن کے بعد میرا watch time بالکل minus zero پہ آ گیا مطلب جہاں پہ پہلے تھا وہاں پر پہنچ گیا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوٹیوب والوں کو کبھی بھی اس طرح دوکہ نہیں دے سکتے جیسے ہم سوچتے ہیں آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کر رہے آپ کے پاس ایک یہ فائنٹ ہے آپ ایک کام کر سکتے ہیں اپنی فون کو وائی فائی پر رکھیں مطلب اگر وائی فائی ہیں آپ نیٹ کا پیکچھ لگانا چاہتے ہیں اور اس پر آپ لائیو سٹریمنگ سٹارٹ کر کے ویسے ہی رکھ دیں کوئی بھی دیکھ لیں لیکن اس کا آئی فی ایڈریس ایک نہیں ہونے چاہیے مطلب ابھی یہ بھی مسئلہ ہے ابھی میں بتا دے دوں ابھی ایک بندہ مثال کے طور پر ابھی میں کرچے میں بیٹھا ہوں اور میرا گھر پشاور میں ہے تو پشاور میں ایک بندے کو میں فون کرتا ہوں کہ تُو موبائل پر پیکچھ لگا لے اور میں یہاں سے لائیو سٹریمنگ کرتا ہوں اور تُو میرے ویڈیو آخر سے لے کے اینٹ تک دیکھ لے تو بھی مسئلہ کرتا ہے کیونکہ یوٹیوب والی کی جو فالسی ہے وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کی واج ٹائم ایک ہی جگہ سے نہیں ہونے چاہیے مختلف جگہ سے ہونے چاہیے مختلف ڈیوائس سے ہونے چاہیے ان کی جو رولز ہے وہ آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں مطلب مختلف ممالک سے ہو گیا جیسے پاکستان کے اندر ہی ہو گیا یا مطلب آپ انڈیا سے آپ کو واج ٹائم ملے مطلب یا سعودی عرب سے ملے یا یو اے ای سے ملے یا مختلف ابغانستان سے ملے تو بھی مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے ملے لیکن اگر آپ کو پاکستان سے بھی مختلف ڈیوائس سے مختلف شہروں سے آپ کو واج ٹائم ملے آپ کو ویوز ملے تو آپ کا چینل منٹائز ہو سکتا ہے اگر آپ کے ویڈیو جو یوٹیوب کے پالسی کے برابر ہے تو اگر نہیں ہے تب بھی آپ کو منٹائزیشن نہیں ملتا دوستو دوستو میں نے بہت ساری ایسے دوست دیکھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ایک فون کو رکھ لیتے ہیں مطلب جسے فون کے اندر اس کی چینل سائنن ہے اور ساتھ نے اس کے پاس دوسرا فون ہے اور اس کے پاس وائی فائی لگی ہوئی ہے اور اس نے کیا کر دیا ساری کے سارے ویڈیو کا ایک لسٹ بنا دیا اور اس لسٹ وہ آو ٹو پلی اپ پہ رکھ کر رکھ دیا ہے اور وہ چلتا آ رہے چلتا آ رہے چلتا آ رہے اس کو واج ٹائم ملتا جا رہے ملتا جا رہے اند میں وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے وہ اس کا واج ٹائم پورا ہو جاتے ہیں اس کی فلائی کر رہے ہیں لیکن اس کو کوئی ریپلائی نہیں ملتا کیونکہ وہ اصل میں جو واج ٹائم کے وہ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو کوئی ریسپونس ملے گئے نہیں کیونکہ آپ کے پاس watch time ہے نہیں آپ کا IP address ہے IFE کے address کا مطلب ہے آپ جس جگہ پہ موجود ہے اس جگہ کا جو address ہوتا ہے IFE کا وہ ایک الگ سے address ہوتے ہیں کچھ ان سے ہوتے ہیں اگر وہ آپ کا سہم ہے تب بھی نہیں ہوتا اگر آپ ایک ہی device سے آپ کو فورا watch time ملتے ہیں تب بھی نہیں ہوتا آپ کا watch time مختلف devices سے ہونا چاہیے مطلب 15, 20, 40, 200 مطلب جیسے یوٹیوب والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کو جو watch time ملا ہے وہ باہر سے ملا ہے اور مطلب اس نے اپنے طرف سے اس کو watch time حاصل نہیں کیا تو ہی آپ کو monetization ملتا ہے دوستو ایک میرا دوست ہے اور اس کے پاس تقریباً جو subscribers ہیں وہ ایک لاکھ سے اوپر ہے لیکن دوستو آج تک اس کے پاس monetization نہیں آیا اس کا ریزن آپ کو بتایا تھا اس کا ریزن کیا ہے اصل میں اس نے جو ویڈیو یوز کی ہے وہ اپنی نہیں ہے مطلب اس نے جا کے دوسرے چینل کا جو کمزور چینل ہوتے ہیں مطلب جس کے ایک عام آدمی نے ایک ویڈیوز اپلوٹ کی ہے اس ویڈیو کو لے کر اس نے سارے اس طرح ویڈیو اکھٹا کر کے اس نے سارے کے سارے ویڈیوز اپلوٹ کر دیا اور اس کی اوپر کوئی copyright نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کا content ہے مطلب اس کی اپنی ویڈیوز نہیں ہے لیکن اس کے پاس ویڈیوز بھی انتہائی زیادہ ہے اس کے پاس مطلب واج ٹائم پورا ہے اس کے پاس سسکرائبرز میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لاکھ سے اوپر ہیں لیکن اس کو monetization نہیں ملتا اس کو reply کیا ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو data ہے وہ آپ کا مطلب آپ monetization کے آہل نہیں ہے آپ اپنے چینل کو ساف کر کے اچھے طریقے سے بنا کے پھر آپ apply کیجئے گا تاکہ ہم آپ کو monetization provide کر سکے اس کے لئے ابھی ہم کیا کرنے والے اس کو تو ہم monetize کر لیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہوگا ہمیں ہمیں اس کے سارے کے سارے data delete کر کے وہ جو legal طریقہ ہے legal طریقے سے اس کے لئے ویڈیوز بنا کے اس کو upload کر کے اس کے چینل تو ہم monetize کر لیں گے کیونکہ آپ کو پاس اگر اس طرح problem آ رہے آپ کا چینل monetize نہیں ہو رہا تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو simply یہ کرنا ہے کہ آپ نے سارے کے سارے ویڈیوز کو delete کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی دسورے کا data موجود ہے تو آپ نے سارے کے سارے data delete کرنا ہے اس کے بعد اپنا کچھ کام کرنا ہے آپ کے ہر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی talent نہ ہو آپ کے پاس آپ کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی talent ہوگا جو آپ اس کا استعمال کر کے اپنی ویڈیو خود بنا سکے اگر آپ نے خود کی ویڈیو بنائی اس کی اوپر کوئی غیر غیر کا میوزک استعمال نہیں گیا اگر آپ کو خامخہ میوزک استعمال کرنا ہے تو آپ یوٹیوب میں جائے انسی ایس کے میوزک لے کے اس کے بیگراؤنڈ لے کے آپ استعمال کریں اس میں کوئی کافی فیرائیٹی نہیں ملے گا کیونکہ ہم خود کبھی کبھار ایک دو ویڈیو میں ہم استعمال کرتے جہاں پر ہم ضرور ہوتا ہوتا ہم انسی ایس میں جا کے وہاں سے ہم میوزک لے لیتے آپ اس کا میوزک لے کے وہ آپ استعمال کر سکتے لیکن آپ کا ویڈیو ہے آپ کا وائس ہے وہ اگر آپ اس طرح ویڈیو بنائیں گے اور آپ اپلوٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اگر آپ کے پاس مطلب جو آپ نے سانگز کے نام سے چینل بنا لیا ہے اور آپ نے اس کے پر سانگز اپلوٹ کر کی تو آپ کے پاس سانگز آئے ہیں بناتے ہو مطلب جیسے آپ پھر فنی ویڈیو بناتے ہو یا مطلب کسی ٹکنالوجی کے بارے میں کام کرتے ہو اور پھر وہ ویڈیوز جب آپ اپلوٹ کرتے ہو تو آپ کی ویوز پر 99% فرق پڑتا ہے آپ کے پاس وہ ویوز نہیں آتے پھر جو آپ کی سانگز پر آتے تھے تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ چینل بناتے ہو تو مجھے ٹپک پر ویڈیو بنائی ہے اور کون طریقہ لیگل ہوگا اگر میں لیگل طریقہ مجھے منٹائزیشن مل سکے اگر آپ منٹائزیشن نہیں ملتا پہلے دل میں شک ہے میں چینل کو منٹائز کر لوں گا تو یہ آپ کی غلط فہم ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو لیگل طریقے سے یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق چلنا پڑے گا تو بھی آپ منٹائزیشن ملے گا دوستو یہ تھی آپ لوگ کی آج کی ویڈیو چلے گی تو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں اپنے چیچی ویڈیو لات رہتا ہوں thank you so much بلدیو